آخیر کیسے بھگوان شری کرشن کا نام لڈو گوپال نام کیسے پڑھا جانے اس کے پیچھے کی کہانی بھگوان شری کرشن کو کہانا مولیدر شام من موہن موہن بنسیدھر دوارکا دیس جیسے کہیں نامیں سے پکارا جاتا ہے ان میں سے ایک نام سب سے خاص ہے لڈو گوپال تو بھگوان کرشن کا نام لڈو گوپال کیوں پڑھا آئیے جانتے ہیں جن مستمی بھگوان شری کرشن کے جن مطسب کے سب روپ میں منایا جاتا ہے اس دن بھگوان کرشن کے لڈو گوپال روپ کی پوجہ کی جاتی ہے انہیں ماخنو شری کا بھوگ لگایا جاتا ہے کبھی سوچا ہے کہ شری بھگوان کرشن کو آنکھے کیوں لڈو گوپال کہا جاتا ہے تو آئیے جانتے ہیں اب برچ بھومی میں بہت سمیں پہلے شری کرشن کے پرم بھکت رہتے تھے کمبنداز جی ان کا پوتر تھا رگو نندن کمبنداز جی کے پاس باسوری بجاتے ہوئے شری کرشن کا ایک وگرہ تھا وہ ہر سمیں پربو بھکتی میں لین دہتے اور پورے نیم سے کرشن کی سیوہ کرتے وہ انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاتے تھے جس سے ان کی سیوہ میں کوئی وگن نہ ہو ایک دن برندہ ون سے ان کے لیے بھاگوت کتھا کرانے کا نیوتہ آیا پہلے تو انہوں نے منع کیا پرنتو لوگوں کے جوڑ دینے پر وہ جاننے کے لیے تیار ہو گئے بھگوان کی سیوہ کی تیاری کر کے وہ کتھا کر کے روج واپس لوٹ آیا کریں گے وہ بھگوان کا سیوہ نیم بھی نہیں چھوٹے گا اپنے پوتر کو انہوں نے سمجھا دیا کی بھوگ میں نے بنا دیا ہے تم تھاکر جی کو سمیں پر بھوگ لگا دینا اور وہ یہ بول کر چلے گئے رگونندن نے بھوج کی تھالی تھاکر جی کے سامنے رکھی اور سرل من سے آگرہ کیا تھاکر جی آؤ بھوگ لگاؤ اس کے بال من میں یہ چھوٹی کی وہ آ کر اپنے ہاتھوں سے بھوجن کریں گے جیسے ہم کھاتے ہیں اس نے بار بار آگرہ کیا لیکن بھوجن تو ویسے کا ویسے ہی رکھا تھا اب وہ اداس ہو گئے اور روتے روتے پکارا کہ تھاکر جی آؤ بھوگ لگاؤ تھاکر جی نے بال روپ دھارن کیا اور بھوجن کرنے بیٹھ گئے رگونندن بھی بہت پرسن ہو گئے رات کو کمبنداز جی نے لوٹ کر پوچھا کی بھوگ لگایا تھا بیٹا تو بیٹے نے کہا ہاں پیتا جی میں نے بھوگ لگا دیا تھا جب کمبنداز جی نے رگونندن سے کہا انہوں نے پرشاد مانگا تو پتر نے کہا کہ تھاکر جی نے تو سارا بھوجن خود کھا لیا انہوں نے سوچا بچے کو بھوگ لگی ہوگی تو اس نے ہی خود کھا لیا اب تو روج کا نیم ہو گیا کہ کمبنداز جی بھوجن کی تھالی لگا کر جاتے اور رگونندن تھاکر جی کو بھوگ لگاتے جب پرشاد مانگتے تو ایک ہی جواب ملتا کہ سارا کا سارا بھوجن تھاکر جی نے کھا لیا اب کمبنداز جی کو لگنے لگا کہ پتر جھوٹ بولنے لگا ہے لیکن کیوں انہوں نے اس دن لڈو بنا کر تھالی میں سجا دیے اور چھپ کر دیکھنے لگے کہ بچہ کیا کرتا ہے رگونندن نے روج کی طرح ہی تھاکر جی کو پکارا تو تھاکر جی بال روپ پرکٹ ہو کر لڈو کھانے لگے یہے دیکھ کر کمبنداز جی دوڑتے ہوئے آئے اور پربو کے چرنوں میں گر گئے وینتی کرنے لگے اس سمیں تھاکر جی کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں لڈو اور دوسرے ہاتھ کا لڈو موکھ میں جانے ہی والا تھا کی وہے جڑ ہو گئے اس کے بعد سے ہی ان کے اس روپ کی پوجہ کی جاتی ہے لڈو گو پال کہا جاتا ہے اور لڈو گو پال جی کی سیوہ کی جاتی ہے اگر آپ سب کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا جائے شریع رادی موسیقی 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 موسیقی